اسلام علیکم تمام ویورس کو شامدید امید کرتی ہوں تمام ویورس ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجائے کرتے ہوں گے تو جانے جگر آگے ہیں اپنی مدر کے ساتھ کیا کرنے آپ کو مزے مزے کی ویڈیوز سکھانے آپ کو مزے مزے کی اسرسائز سکھانے جو کہ یہ تو بہت خوش ہو کر کرتے ہیں لیکن آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں جی تو دیکھیں ہم ایکسرسائز کرنے شروع ہوئے کہ ہمارے ہاتھ میں آگیا ایک قدر پکوڑا ہماری امی ہمیں دے گئی کہ کھائیں پکوڑے کیونکہ میں نمک اور مرچ والی چیزیں بہت پسند کرتا ہوں اور میچھا تو پسند نہیں کرتا آپ کیا پسند کرتے ہیں مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا میٹھا یا نمکین چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو جن پار پر ایک نئی ایکسرسائز کا سٹپ سکھائیں گے جو کہ بہت فائدہ بند ہوگا ان بچوں کے لئے جو ڈیلیٹ ہیں جو کہ اپنے ٹائم پر مائل سٹرونز اچیب نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں ہم ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز بھی تو ہمارے لئے ہی ہے نا جی تو ہم ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں پکوڑا اور آج بہت ٹھانتی نا تو سردی ہے لیکن ایکسرسائز تو پھر بھی کرنی ہے نا سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو لیکن ہم ساتھ اسے پہلے کھانا کھا لیا ہے اور اب ہم ایکسرسائز ہی کریں گے دیکھیں ہم اس بال پر ڈول بھی بجا رہے ہیں جوائے بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نیچے سے سرچ کر رہے ہیں کچھ مل جائے ہمیں نیچے سے کھانے کے لئے چلتے ہی اپنی ایکسرسائز کی طرف جو کہ بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے آجیں جی جانیں جی گر آپ کا ٹائم سٹرگ گیا ہے ایکسرسائز بھی کام ایکسرسائز کی لئے میں نے اس کو تھوڑا سا ایزی موڈ میں کار دیا ہے اس کے کپڑے شپڑے کام کر دیا ہے کیونکہ جب بچے نہیں اتنا کچھ پہنا ہونا تو ایکسرسائز بھی ڈنگ سے نہیں ہو سکتی بچے اپنے آپ کو سوال ہی نہیں پاتا say hello to your viewers thanks میری ویڈیوز لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا میرے چینل کو دیکھیں جی آج ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو میں وہ آپ کو میں یہ بتانے لگی ہوں آپ نے آج ہم نا یہ جو side ہوتی ہے نا side بعض بچے جو جی لیڈ ہوتے ہیں یا CP child ہوتے ہیں یا ایسے بچے جن کے مصحص میں کافی زیادہ stiffness ہوتی ہیں وہ کروڑ بھی نہیں بدل پاتے تو جب بچہ کروڑ دیکھیں step by step milestones اجیب کرتے ہیں نا لیکن جو بچے نہیں اجیب کر پاتے ٹائم سے وہ اپنی کروڑ بھی نہیں بدل سکتے تو کروڑ بدلنا وہ اگر سیدھے لیٹے ہیں تو سیدھے ہی لیٹے نہیں دیکھیں ایسے بچوں کو tension کی ضرورت ہوتی ہے پیار کی محبت کی اور ساتھ ساتھ exercise کی بھی جو کہ بہت important ہے ہمارے معاشرے میں یا ہماری society میں ابھی فیزیو تھیرپی اتنی زیادہ عام نہیں ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو جن کا تو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ ایسے چھوڑیں گے نا دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ اگر لیٹے ہیں تو وہ لیٹے ہی رہیں گے اگر وہ کھڑے ہیں تو وہ کھڑے ہی رہیں گے ہم نے ان کی آنکھ بننی ہے دیکھنے والی ہم نے ان کا کان بننی ہے سننے والا ہم نے ان کا مو بننی ہے بولنے والا اور ہم نے ان کو اپنے تمام معاشرے کے بچوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے برابر صرف attention چاہیے پیرنٹس کی اسپیشلی مدر کی اور ان کو وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو تمام بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان کو کروڑ نہیں بہتر پائیں گے اگر وہ لیٹے ہیں وہ لیٹے ہی رہیں گے اس لیے ہم نے آج جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ بچے کو کیسے کروڑ اس کے اندر وہ پاور پیدا کرنا اس کے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے کہ اس نے اپنی کروڑ خود بدلنی ہے خود سے بدلنی ہے چلیں دیکھیں وہ کون سا سٹیپ ہے تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے لاز تک دیکھنی ہے تبھی آپ کو سی سمجھ آئے گی چلیں جی آج ہے پہلے آج میں آپ کو رائٹ آپ نے بچے کو ویڈ 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 لیں جی یہ دیکھیں آپ نے اچھے سے پہلے اس کو اللہ کے بندے سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ پہلے آرام سے اپنی ایکسرسائز سکھائیں آپ آپ گوڈ بوائی ہیں آپ اچھے سے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے بچے کو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے بچے ہینڈل نہیں ہوتے جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہینڈل نہیں ہوتا اور جو بچہ جس کو کروٹ ہی نہیں بدلنی آرہی ہوگی وہ یہ کچھ کر بھی نہیں سکے گا وہ جیسے آپ اس کو اٹھا کے رکھیں گے سیدھے کا سیدھا ٹیڑے کا ٹیڑا لیٹ جائے گا جی دیکھیں آپ نے ایسے ہوت کرنا ہے اس کو اچھے سے یہ جو چیز ہے بچے کی اس میں پاور آئے گی جو کہ اس کو سٹینڈنگ میں اس کا اینگل ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے میں اس کی ایکسرسائز کروا رہی ہوں جب سے یہ پیدا یعنی کہ یہ تین ماہ کا تھا تب سے اور آپ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی آپ گھر میں کریں یہ دیکھیں آپ نے ایسے بچے کو صرف موٹیویٹ اور کس ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں یہ خود اٹھے نا یہ چیز چاہیے کہ بچہ خود سے اٹھے اگر نہیں اٹھ رہا تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے بچے کی ہیلٹ کرنی ہے اور بچے کو اٹھانا ہے 1 2 یہ بچے کا اینگل ٹھیک کرتا ہے اس کی سٹینڈنگ میں 2 3 4 مستی آئی ہوئی اس کو دیکھیں مستی آئی ہوئی 6 اگر بچہ خود سے اٹھے نا وہ زیادہ فائدہ باندھ ہوتا ہے 7 9 take your exercise 8 9 10 good bye آپ اس کو خود سے کرواتے ہوں یہ میں نے 10 سٹپ کروا دیا 10 ٹائم کروا دیا آپ نے سٹی پک میرے 10